موسیقی موسیقی میں پراتھ نہ کرتا ہوں انڈیا سے پاکستان سے انگلینڈ امریکہ کینڈا ابراد عرب کہیں بھی سبھی لوگ جو دیکھ رہے ہیں پربو اشواس کے ساتھ کسی بھی کونے سے دیکھ رہے ہیں آپ کے لئے کوئی بارڈر نہیں ہے پربو آپ کے لئے کوئی بیریئرز نہیں ہیں آپ ہر جگہ موجود ہیں اور آپ نے کہا وشواس کرنے والے کے لئے سب کچھ ہو سکتا ہے میں پراتھ نہ کرتا ہوں پربو جتنے لوگ ڈرے ہیں گبرائیں ہیں آپ ان کا ہنسلہ بن جائیں پربو آپ نے کہا ہے مت ڈر میں تیرے ساتھ ہوں یشو مسی کے پاورفل سامرتھی نام سے ایک ایک دیکھنے والا سننے والا آج اپنے جیون میں انونٹنگ کو ایک ٹاچ کو حاصل کرے وہ ٹاچ جو ان کے وشواس کو مضبوط کرے انہیں چنوٹیوں پر ہارنے والا نہیں بلکہ جیتنے والا بنا دے اور پرمیشور آپ کا ہاتھ ان پر بنا رہے یشو مسی کے نام ان سب کو بلیسنگ دیتا ہوں اور مانگتا ہوں آمین پویتر آتما آپ کے ساتھ ہے یشو مسی آپ کے ساتھ ہیں میری پراتنہ آپ کے ساتھ ہے ہم کانٹینیوزلی پراتنہ کر رہے ہیں ہم فاسٹنگ میں ہیں اور پرمیشور کا آتما عدبت طریقے سے کام کر رہے ہیں آن لائن لوگ آشش پا رہے ہیں آن لائن بھی لوگ بلیسنگ کو حاصل کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں کی گماہیاں آئی ہیں میرے پریو پرمیشور میں جب ہم بڑھتے ہیں تو اس چیز کو یاد رکھیں کہ کٹھنائیاں آپ کے جیون میں آئے گی میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ مسی جیون میں چلتے ہوئے آپ کو کٹھنائیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا لیکن میں یہ یرور کہوں گا کہ جب کٹھنائیاں آئیں گی تو پرمیشور دیفینیٹلی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا میں اپنے جیون کی اگر گماہیاں بتاؤں تو میرے جیون کی گماہیاں ختم نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ پرمیشور نے مجھے موت کے موں سے نکالا اور بہت جگہوں پر میری ضرورتوں کو پورا کیا پرمیشور جب آپ کی پرکشہ کرتا ہے تو آپ کا پرمیشور کے سامنے پریزنٹیشن کیا ہے آپ کی قیمت کیا ہے کیونکہ بائیبل میں لکھا یدی یدی تو وشواس میں ڈھیلا پڑ جائے یدی تو کمزور ہو جائے دکھ کے سامنے میں تو دب جائے تو تیرے اندر جوش نہیں ہے تیرے اندر بل نہیں ہے مو سے کہنے سے بل نہیں ہوتا ہے اگر کوئی وقتی آپ کو کہے میں بہت سٹرونگ ہوں میں بہت سامرتی ہوں کوئی وقتی آپ کو کہے میں باڈی بیلڈنگ کرتا ہوں میں ریسلر ہوں یا میں جم جاتا ہوں میرے اندر بہت پاور ہے تو ہم اس کی باتوں سے انمان نہیں لگا سکتے ہیں ہم اسے باڈی بیلڈنگ میں یا اسے جنگ میں میدان میں لڑتا ہوا دیکھیں گے پھر پتا چلے گا کہ وہ کتنا پاورفل ہے پرمیشور آپ لوگوں کو آج کے دنوں میں یہ کورنٹائن ٹائم کے دوران پرمیشور کرونا وائرس کے ٹائم میں پرمیشور آپ کو بلونت بنا رہا ہے یہاں سے پرک ہو رہی ہے کہ آپ پیتل ہیں لوہا ہیں مٹی ہیں یا سونا ہیں کیونکہ پربو کا وچن کہتا ہے جب کبھی پرمیشور مجھے پرکتا ہے تو میں سونے کے سمان کھارا نکلتا ہوں سونے کی ویلیو بہت جادہ ہوتی ہے سونا اگر دس سال بھی بند رہے تو بھی اس کی ویلیو وہی رہتی ہے سونا اگر سو سال بھی پڑا رہے تو اس کی ویلیو وہی رہتی ہے آج پرمیشور چاہتا ہے کہ اس کے لوگوں کی ویلیو کم نہ ہوں بلکہ وہ اور زیادہ مجبوط ہو جائیں جیسا کہ پویتر وائد بائبل میں لکھا ہے یشو مسیح نے اپنے چھیلوں کو کہا اپنے وشواس کرنے والوں کو کہا کہ تم پرتھوی کے نمک ہو You are salt of the earth پرتھوی کے نمک پربیشو مسیح نے اپنے لوگوں کو کہا کیونکہ نمک کی اہمیت وہی جان سکتے ہیں جو کچن میں رسوئی گھر میں کام کرتے ہیں کوئی چیز نمک کے بینا سواد نہیں ہو سکتی ہے ہر سبجی میں ہر ککنگ میں نمک ڈالا جاتا ہے ہم جب بھی نمک کھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بہت اچھا کھانا ہے اگر نمک کم ہو تو ہم کہتے ہیں اس میں تو نمک ہے ہی نہیں یہ تو بہت فیکہ ہے اس لیے پرمیشو اور ان دنوں میں آپ لوگوں کو ٹیسٹ میں برقرار کر رہا ہے ان دنوں میں پرمیشو اور آپ کو ٹیسٹ میں مضبوط کر رہا ہے ان دنوں میرے پریو آپ نے اپنی چمک کو اپنی شائن کو بڑھنے دینا ہے آپ کو پتہ ہے کسی نے کہا ہے اگر ہیرہ بننا ہے اگر ہیرہ بننا ہے تو پریشر میں رہنا پڑے گا آپ کو پتہ ہیرہ جو ہے وہ کولے میں رہتا ہے کالی جگہ پر رہتا ہے پورا کالا ہوتا ہے اور جب ہیرے کو چمکایا جاتا ہے تو اس پر پریشر ٹھالا جاتا ہے اس کو رب کیا جاتا ہے اگر سونا بننا ہے تو آگ سے نکلنا پڑے گا آج بہت سارے لوگوں کو پرمیشور تیار کرنا چاہتا ہے پرمیشور آپ کو ایک مضبوط بلیور ایک مضبوط وشواسی بنانا چاہتا ہے پربو چاہتا ہے آپ نرک نہ جائیں پربو چاہتا ہے آپ سارا کچھ دنیا کا لے لیں لیکن اپنی جان کا ناش نہ کر لیں پربو چاہتا ہے آپ ہر آشش کو بھی حاصل کریں اور اپنی روح کو بھی بچا کے رکھیں حالیلویہ پرمیشور کے لیے اگر آپ کو کبھی دکھ سہنے بھی پڑے تو میرا وشواس ہے آپ کھڑے رہیں گے پرمیشور کے لیے اپنے وشواس کے لیے اگر آپ کو دکھوں کا سامنا بھی کرنا پڑا تو میرا وشواس ہے آپ کھڑے رہیں گے حالیلویہ کیونکہ پرمیشور پربو آپ کو ایسے بنائے گا آپ کی منفیکچرنگ ایسے ہوگی آپ کی میکنگ اس طرح کیسے ہوگی کہ آپ کبھی ڈرنے والے لوگ نہیں ہوں گے آج پریو آپ نے اپنا پورا چرطر پرمیشور کے سامنے پیش کرنا ہے ری پرزنٹ کرنا ہے آج پرمیشور ان دنوں میں آپ کو سونے کے جیسا بنانا چاہتا ہے پرمیشور آپ کی ویلیو کو بڑھانا چاہتا ہے پریو آج میں ایک وچن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں پہلا تموتھیس اس کا چار دھیائے آپ اگر بائبل کھول کر بیٹھے ہیں اپنے گھر میں تو آپ اس وچن کو میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں پہلا تموتھیس اس کا چار دھیائے اس کے آٹھ وچن میں میں پڑھنا چاہتا ہوں اس وچن کو آپ کو سمجھنا ہوگا اس وچن کو آپ نے اچھی طرح سے منن کرنا ہوگا یہ وچن میں اتنا کچھ چھپا ہوا ہے اس وچن میں اتنی گہرائی شپی ہوئی ہے آپ سن کر حیران حیران ہو جائیں گے آپ سن کر کے سرپرائز ہو جائیں گے کہ اس وچن میں کتنا زیادہ گیان ہے کتنا گیان ہے کتنی عدبت بات ہے آئیے پڑھیں گے پہلا تموتھیس اس کا چار دھیائے اس کے آٹھ وچن میں وہاں پر پولس اپنے آتمک بیٹے کو یعنی کہ سپیرچول سن جس کا نام تموتھیس ہے پولس اس کو پتری لکھتا ہے اور پتری میں کیا کہتا ہے کیونکہ دے کی سادنہ سے کم لاب ہوتا ہے پر بھکتی سب باتوں کے لیے لابدائک ہے ایک پر پھر بولنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یہ ورش سمجھا جائے اس ورش کو بہت گہرائی سے آپ کو سمجھنا ہوگا کیونکہ دے کی سادنہ سے کم لاب ہوتا ہے پر بھکتی سب باتوں کے لیے لابدائک ہے کیونکہ اس سمیں کے اور آنے والے جیون کی پرتگیاؤں کے لیے یہی ہے اسی کے لیے ہے اسی کے لیے ساری پرتگیائیں ہیں اس وچن کو آپ سمجھیں آٹھ وچن کی سب سے پہلی لائن کیا بتاتی ہے کیونکہ دے کی سادنہ سے کم لاب ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے تموتھیس کو کہ دے کی سادنہ سے لاب نہیں ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ دے کی سادنہ سے وہ کہہ رہا ہے دے کی سادنہ سے کم لاب ہوتا ہے لیکن آتما کی سادنہ سے بہت لاب ہوتا ہے دے کی سادنہ صرف ایک جگہ پر کام کرتی ہے لیکن آتما کی سادنہ ہر جگہ پر کام کرتی ہے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا بہت گہرائی والی چیز ہے وہ کہتا ہے دے کی سادنہ ابھی آپ بہت سارے لوگ سوچتے ہوگے کہ دے کی سادنہ کیا ہے آج اگر آپ جم میں جاتے ہو تو آپ اپنی دیکھ کی سادنہ کرتے ہو اپنے شریر کی کیر کر رہے ہیں لک آفٹر کر رہے ہو بہت سارے لوگ اپنا چہرہ کسی کو پسند نہیں ہے تو وہ اپنے چہرے کو اچھا بنانے کے لئے بیوٹی پالر جاتا ہے اچھی اچھی کریم لگاتا ہے بہت سارے لوگ ویٹامنز کے کیپسولز کھاتے ہیں کہ ان کی صحت ان کا چہرہ اچھا رہے بہت سارے لوگ اپنے بالوں کا بہت خیال رکھتے ہیں بہت سارے لوگ اپنی چمڑی کا سکن کا بہت خیال رکھتے ہیں ایک بھائی میرے پاس آیا اور مجھے آکے بولنے لگا آپ آسل جی آپ کیمرے کے سامنے جاتے ہو تو آپ اپنے چہرے کا خیال رکھا کرو آپ اپنے چہرے پر زیادہ سے زیادہ کریم وغیرہ مساج وغیرہ فیشل وغیرہ کرایا کرو وہ ایک دن آیا میرے گھر میں بھائی میرا بہت پریے بھائی ہے وہ اور وہ ٹمٹر لے کے ٹمٹر کاٹ کے میرے موہ پہ لگانے لگا اور ایسے ایسے اس کی مساج کرنے لگا میں نے بھولا بھائی صاحب میں نے اپنے جیون میں ایسا کبھی کیا نہیں ہو اور آپ نہیں مطلب کہ ہر ویقتی چاہتا ہے کہ شریرک سادنہ سے اسے لاب ہو ہر کوئی چاہتا ہے کہ آج میرے شریر پر کوئی بیماری نہ آئے کوئی دکھ نہ آئے ابھی کرونا وائرس کے ٹائم میں سرکار نے کچھ نیم کچھ ہدایتیں دی کہ ویٹامن سی کے لیے آپ کی ایمیونٹی سٹرونگ بنانے کے لیے آپ کو ویٹامن سی لینا ہوگا زیادہ آپ کو وہ ویٹامنز لینے ہوں گے جو آپ کی ایمیون سسٹم کو سٹرونگ کریں اورنج کھانے ہوں گے آپ کو ہری سبجیاں کھانی ہوں گی آپ کو اچھے اچھے فروٹس لینے ہوں گے جس سے آپ کا ایمیون سسٹم کمزور نہ ہو اور آپ کسی بیماری کے گرست نہ ہو سکیں اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ اپنی باڈی کا اتنا خیال رکھتے ہیں صبح اٹھتے ہیں ماننگ واک پر جاتے ہیں وہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو میڈیٹیشن کرتے ہیں چوکڑا لگا کے چوکڑی مار کے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے وہ آنکھیں بند کر کے میڈیٹیشن کرتے ہیں کچھ ہم 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 ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں کچھ آپ نے پارکوں میں لوگ دیکھی ہوں گے ایک جگہ پر میں کروسر کرنے کے لئے چلا گیا تو ہم ایسے چلے جا رہے تھے اور ایک پارک میں شام کے ٹائم میں نے دیکھا بہت سارے بوڑے ہس رہے تھے جور جور سے ہس رہے تھے تو میں نے اپنے نزدیک والے بھائی سے پوچھا بھائی یہ کیوں ہس رہے ہیں کوئی ہسی والی بات تو ہو نہیں رہی لیکن یہ کیوں ہس رہے ہیں بول رہے ہیں اپوسٹل جی جیسے لئے ہس رہے ہیں کیونکہ ہسنا صحت کے لئے اچھا ہوتا ہے اور ان کے فیفڑوں کے لئے اکسیزن کے لئے وہ مضبوطی ہوتی فیفڑوں کی اور ان کے لنگس سٹرونگ ہوتے اس لئے ہسنا بہت ضروری ہے تو مجھے بڑا شرعہ ہوا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسے ہستے رہتے ہیں لیکن کچھ لوگ جبردستی ہستے ہیں کہ ان کی صحت کو فائدہ ہو مطلب کہ ہر انسان اس سنسار میں بارڈلی ایکسرسائز کے لئے شریر کی شادنہ کے لئے کچھ نہ کچھ کر رہا ہے کچھ لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو آج کل یوٹیوب کے اوپر شوشل میڈیا کے اوپر آپ کو لیسن دے رہے ہیں یہ والا یوگا کرو آپ یہ یوگا کرو اگر آپ یہ باجو ایسے کرو گے ایسے ہو جائے گا بھوک کے لئے یہ کرو آنکھوں کے لئے یہ کرو آپ کو ایکسرسائز دیتے ہیں وہ بہت سارے لوگ تو ایکسرسائز کے سر پر بہت بڑے بڑے بیجنس کر رہے ہیں بہت بڑے بڑے بیجنس امریکہ میں ایک ویقتی تھا اس نے روز رائز جیسی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں کروڑوں روپے کا وہ اسی ایکسرسائز سے بوڈی ایکسرسائز سے کروڑوں روپے کا بیجنس کر رہے ہیں آپ دیکھو کہ بہت سارے لوگ صبح اٹھتے ہیں محنت کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں جم میں جاتے ہیں بہت سارے لوگ اتنے تنے بڑے ڈبے کھاتے ہیں پاودر کے شریر کی بوڈی بنانے کے لئے کیپسلز کھاتے ہیں بہت ساری عورتیں بہنیں جو ہیں بیوٹی پالر میں ہزاروں روپے ایسے انویسٹ کر دیتی ہیں بہت سارے لوگ کروڑوں روپے اپنی صحت پر لگا دیتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ڈاکٹر رکھے ہوئے ہیں کہ میری صحت ٹھیک رہے مائیکل جیکسن کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو کہ ایک بہت بڑے ڈانسر اور سنگر تھے اور ورلڈ فیمس تھے اور لوگ اس کے اتنے زیادہ فین تھے کہ اس کو خدا مانتے تھے مائیکل جیکسن نے اپنے لئے ہر چیز خریدی ہوئی تھی لیور بھی اس نے پہلے سے خرید کے رکھا تھا کڈنی بھی اس نے پہلے سے بائے کر کے رکھی تھی کہ کبھی میری کڈنی خراب ہو جائے جا میرا لیور خراب ہو جائے تو میں بائے کر سکتا ہوں میں نے بائے کر لے خرید لیا ہے تو فتح فر سے میرا ٹرانسفر ہو جائے گا اس نے اپنا ہر بوڈی کا حصہ ہر چیز ہر چیز ڈاکٹر اس کے چار چار ڈاکٹر اس کے ساتھ رہتے تھے آج کل دیکھو ایک عام ویقتی کو ہسپٹل میں جلدی جلدی سے ایڈمنٹ نہیں کیا جاتا ہے یا کہہ سکتے ہیں اس کو کیوں میں لگنا پڑتا لیکن ایسے لوگ جو بہت رچ ہیں اور ان کے ساتھ چار چار پانچ پانچ ڈاکٹرز رہتے ہیں لیکن مائیکل جیکسن کی جس دن موت ہوئی پتہ نہیں چلا اسے کیا ہوا وہ کڈنی خریدی ہوئی اس کا لیور خریدہ ہوا اس کے پارٹ خریدے ہوئے وہیں پہ وہیں رہ گئے کسی کو ڈالنے کی چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اس کی موت ایسے ہوئی کہ ایک سیکرٹ بن کے ایک راج بن کے ایک رہشے بن کے رہ گیا آج بہت سارے لوگ بارلی ایکسرسائز پر اور بہت زیادہ جھکاؤ ہے لوگوں کا لیکن بائبل ہمیں بارلی ایکسرسائز کے شریر کی ایکسرسائز کے بارے میں کیا بتاتی ہے کیونکہ دے کی ساتھنا سے کم لاب ہوتا ہے لاب ہوتا ہے میں آپ کو آج سجسٹ کروں گا جتنے لوگ اپنے گھر میں ایسے پڑے رہتے ہیں کھانا کھاتے رہتے ہیں آپ کو بوڈی ایکسرسائز جرور کرنی شاہیے لیکن اس چیز کا آپ دیان رکھیں کہ بوڈی ایکسرسائز سے لاب کم ہوتا ہے کیونکہ بائبل میں عبرانی اس کا نو دھیائے اس کے ستائیس وچن میں کہہ دیا لکھ دیا ہے کہ مرنا ہر منشعے کے لیے تیہ ہو چکا ہے اس کے بعد نیائے ہوتا ہے مرٹیو ہر ویقتی کے لیے آپ جتنی مرجی بوڈی کی ایکسرسائز کرلو لیکن ایک نہ ایک دن آپ کو اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہوگا پھر سوچو کہ بوڈی ایکسرسائز کا کیا ہوا ایسے میں نے لوگ اپنے جیون میں دیکھیں جن کی اتنی بڑی بوڈی تھی لیکن ان کو ہارٹ ٹیک ہو گیا اور وہ مر گئے مطلب کہ اتنی بڑی بوڈی نے ان کو ساتھ نہیں دیا ان کو ہیلپ نہیں کیا بچانے کے لیے کیونکہ چھوٹی سی چیز ان کا ہارٹ لنگز اگر خراب ہو جائے لیور خراب ہو جائے تو وہی ان کی موت کا قارن اگر آکسیزن آئے تو موت کا قارن اگر برین میں اگر بلیڈ پریشر بڑھ گیا کم ہو گیا مطلب جو بوڈی کی ایکسرسائز ہے پریو یہ اچھی ہے لیکن اس کا کاملاب ہے لیکن وہ آگے کہتا ہے پر بھکتی سب باتوں کے لیے لائف دائک ہے بھکتی آتما کی سادنا آتما سے پرمیشور کی اراتنا کرنا آتما سے پرمیشور کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا سب چیزوں کے لیے لائف دائک ہے شریر کی ایکسرسائز تھوڑا لائف دے گی آپ کو لیکن آتما کی ایکسرسائز آپ کو پورا زیادہ لائف دے گی کیونکہ شریر کی ایکسرسائز صرف ساٹھ ستر سال اسی سال تک نبی سال تک لیکن آتما کی ایکسرسائز ایٹرنل ہے آتما کی ایکسرسائز ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تک آپ کے ساتھ سوچو آتما کی ایکسرسائز آپ کو کتنی زیادہ کرنی چاہیے آج اس سنسار میں ایسے لوگ ہیں جن کو آتما کی ایکسرسائز سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے جن کو آتما کی سپیرچولیٹی سے گوڑلی نیس سے کوئی مطلب نہیں ہے جو کہتے ہیں یہ سب فضول کی باتیں ہیں ان چیزوں سے ہمیں کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے ہم تو ایتھیسٹ ہیں ہم تو ہم تو ناستک ہیں ترکشیل ہیں ہم تو یہ ہیں ہم تو وہ ہیں ہم تو فلانا ڈمکانا ایسی باتیں کر کر کے وہ آتما کی سادنہ پر کوئی زیادہ دھیان نہیں دیتے ہیں لیکن بائبل بتاتی ہے شریر کی سادنہ سے لاب کم ہے لیکن آتما کی سادنہ سے لاب زیادہ ہے کیونکہ جو شریر کی سادنہ وہ یہی رہ جائے گی لیکن جو آتما کی سادنہ بائبل بتاتی ہے جو آنے والے جیون کی پرتگیائیں ہیں آنے والے جیون کے وعدے اسی میں ہیں ہالیلویہ آج اگر پراتنہ آپ کر رہے ہو تو آپ اپنے اندر والے وقتی کو اتنا مضبوط کر رہے ہو کہ کوئی شیطان کی سامرت آپ کو وشوات سے نہیں گرا سکتی ہے کوئی وپتی کوئی کرونا وائرس کوئی بڑی سے بڑی مہا ماری آپ کو وشوات سے نہیں گرا سکتی ہے کیونکہ جو بارلی ایکسرسائز کرتا ہے جو شریر کی ایکسرسائز کرتا ہے اس کے اندر موت کا ڈر رہتا ہے دے کی سادنہ سے آپ کو کم لاب ہونے والا ہے لیکن آتما کی سادنہ سے آپ کو بہت زیادہ لاب ہونے والا ہے پولس کہتا ہے ایک ایسا وقتی جو چودہ ورش پہلے تیسرے اسمان پر اٹھا لیا گیا پولس کی سادنہ کیسی سادنہ تھی وہ پریئر میں رہنے والا وقتی تھا آج اگر وشواسی لوگوں کا جیون دیکھو تو پراتنہ پر منی نہیں ہے چوبیس گھنٹے فون پہ نیوز پہ کرونا وائرس آ گیا اتنے افیکٹڈ ہوگے اتنے چلے گے اتنے آگے پریو ان کے لیے پراتنہ کرو اپنے آتما کی سادنہ پر زیادہ دھیان دو کیونکہ شریرک سادنہ اگر آپ کروگے دیکھو میں نے آپ کو شریرک سادنہ کے بارے میں بتایا شریرک سادنہ صرف یہی نہیں کہ آپ باڈی ایکسرسائز کر رہے ہو اگر آپ بیبیچار کرتے ہو وہ بھی شریرک سادنہ ہے نشا کرتے ہو وہ بھی شریرک سادنہ ہے مورتی پوجا کرتے ہو آپ اگر غلط چیزیں سوچتے ہو وہ بھی شریرک سادنہ ہے جو ویفتی اپنے من سے اپنے دماغ سے اپنے سوچوں سے برے کام بیبیچار کرتا ہے وہ بھی شریرک سادنہ ہے اپنے شریر کو زیادہ پراتمکتہ دینا اپنے شریر کو زیادہ دھیان رکھنا بھی ایک اپراد ہے بائبل کے مطابق کیونکہ آپ شریر کی زیادہ سنتے ہو آتما کی کام سنتے ہو پولس کہتا ہے شریر آتما کے ورود اور آتما شریر کے ورود میں ہمیشہ بنا رہتا ہے جھگڑا کرتے ہیں فائٹ ہے ان کی بیٹل ہے کیونکہ شریر کہتا ہے کہ تم سنسار کے کام کرو لیکن آتما کہتا ہے تم وہ کام کرو جو پرمیشور نے بائبل میں تمہارے بھلے کے لیے اور اٹرنل گوڑلی نیس کے لیے بتایا ہے اس لیے وہ کہتا ہے شریر کی سادنہ سے کم لاب ہوتا ہے لیکن آتما کی سادنہ سے بہت زیادہ لاب ہوتا ہے آتما کی سادنہ سے اور آپ جب اس چیپٹر کو پورے کو پڑھے گے میں کہتا ہوں کہ لائیو بند ہونے کے بعد اس وچن کے بعد آپ پہلا تموتھیو اس کا چار دھیائے سارا چیپٹر آپ شروع سے لے کر انڈ تک پڑھو اس چیپٹر میں آپ کو ایک ایک چیز کلیر ہو جائے گی کیونکہ پولس اپنے سپیرچول سن تموتھیوس کو جو ایک نوجوان ہے ایسی ایسی باتیں لکھتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تجھے دنیاوی چیزوں پر دیان دینے کی ضرورت نہیں ہے جتنا تو اندر سے مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ تو لوگوں کو بچا پائے گا اتنا ہی زیادہ تو لوگوں کو بلیس کر پائے گا دیکھو سولہ وچن میں لکھا ہے چار کی سولہ میں اپنے اور اپنے اپدیش کی چوکسی رکھ ان باتوں پر ستھر رہے کیونکہ یدی ایسا کرتا رہے گا تو تُو اپنے اور اپنے سننے والوں کے لیے بھی ادھار کا قارن ہوگا دیکھو کتنی اچھی بات وہ اس کو کہتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ جب تک میں نہ آؤں تب تک پڑھنے اور اپدیش دینے اور سکھانے میں لولین رہے اس کو وہ کیا کہہ رہے صرف پڑھنے میں اپدیش دینے میں اور سکھانے میں یہ تین چیزوں میں کہہ رہا ہے بیزی ہوتا بیزی اتنا بیزی اپنے آپ کو کر لے کہ تیرا دھیان شریرک ایکسرسائز پہ نہ جائے لیکن تیرا دھیان آتمک ایکسرسائز پہ جانا چاہیے آج بہت سارے لوگ شریر کی ابیلاشاں میں فسے ہوئے ہیں میرے پریو داؤد شریر کی ابیلاشاں میں فس گیا سمسون شریر کی ابیلاشاں میں فس گیا سلیمان جو اتنا بڑا راجہ تھا اتنا بھدیمان ویقتی تھا جس کو پرمیشور نے خود اس کے سامنے جا کر اسے بھدی دی اور پرمیشور نے اسے بات کی پرمیشور نے اسے آنے والے سمیں کی باتیں بتائی وہ اتنا بڑا پربو کا دارس جو پرمیشور سے بات کرتا ہے آنے والے ٹائم میں شریر کی ابیلاشاں کی وجہ سے ایک جیرو ویقتی بن گیا ایک ایسا ویقتی بن گیا جو اپنے لوگوں کی اپنی پتریوں کی سنسارک لوگوں کی باتیں ماننا لگا آتمک لوگ جو ہوں گے وہ اپدیش دینے والے کمانٹ کرنے والے لوگ ہوگے لیکن جب ایک آتمک ویقتی بارلی نیس پر زیادہ دھیان دے گا شریرک کی باتوں پر دھیان دے گا میرے پریوگ وہ ویناش میں جائے گا شیطان اسے پکڑ لے گا کیپچر کر لے گا اس لیے ہم نے آتمہ کی ابھیاس کو زیادہ کرنا ہے آتمہ کا ابھیاس کبھی کبھی آپ پراتھنا کرتے ہو آپ کا من نہیں لگتا ہے آپ کا دل نہیں کرتا ہے پراتھنا کرنے کو آپ سوچتے ہو میں تھک گیا صبح سے پراتھنا کتنی پراتھنا کرتا رہوں یہ ابھی ایسا ٹائم چل رہا ہے کرونا ویرس کا بہت سارے لوگ سوچتے ہوں گے کتنی پراتھنا کرے ہوں کتنا سمیں ہم پراتھنا میں بیٹھے رہے ہیں لیکن میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں جب کوئی فرس ٹائم جم میں جاتا ہے وہ ابھیاس کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ڈمبل اٹھاتا ہے یہ والا اٹھایا ڈمبل پھر وہ والا اٹھایا پھر اس کو پریس اپ لگانے پڑتے ہیں نیچے ڈانڈ لگانے پڑتے ہیں بیٹھ کے لگانی پڑتی ہے کبھی اٹھو کبھی بیٹھو کبھی وہ ایک پلیٹ ڈالی دس کلو کی پانچ کلو کی وہ جب لگاتا ہے فرس ٹائم تو اس کی یہ مسل پورے درد ہونے شروع ہو جاتے ہیں اس کی باڈی اتنی پین کرتی ہے کیونکہ وہ اس نے کبھی کیا نہیں ہے اور جب وہ کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے اس کا شریر لوہے جیسا مضبوط ہو جاتا ہے اس کے مسل دکھنے شروع ہو جاتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ جم میں زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں وہ تھوڑا سا ایسے ڈانڈ مار کے تھوڑا سا ایکسرسائز کر کے ایک دم بھاگ کے اپنے آپ کو ایسے شیشے میں دیکھتے ہیں کہ میں کیسے کچھ نکلا باہر کر نہیں ابھی more pain more gain more pain more gain جتنا آپ pain کو سہوگی اتنا gain ہوگا شریر کے لیے سب لوگ pains ہینے کے لیے تیار ہیں لیکن آتما کے لیے بہت کم لوگ ہیں جو pain سہتے ہیں hallelujah praise the lord اس لیے میں آپ کے ساتھ وچن شیر کر رہا ہوں تموتیس چار کی آٹھ میں وہ کہتا ہے کیونکہ دے کی سادنہ سے کم لاب ہوتا ہے پر بھکتی سب باتوں کے لیے لابدائک ہے کیونکہ اس سمیں کے اور آنے والے جیون کی پرتگیائیں اسی کے لیے ہیں پربیشو مسیح ساری ساری رات پروت کے اوپر پہاڑ کے اوپر پراتھنا کرتے تھے کیا اس سے بڑا ادھارن کوئی ہو سکتا ہے پربیشو مسیح کے چیلے کتنی پراتھنا کرتے تھے اور کتنا وچن پر ادھیان کرتے تھے ان کو سارا اتحاس ہر چیز ان کو ایسے یاد تھی کیونکہ انہوں نے گاڈلی نیس پر زیادہ ادھیان کیا گاڈلی نیس پر زیادہ کانسٹریشن کیا آج مسیحوں کو پربیشو سوال کرتا ہے کہ کیا کر رہے ہو تم کہاں ہے تمہارا دھیان اگر میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں میں آج یہ سوچ رہا ہوں تو میرا یہ وچار ہے کہ آپ سب لوگ جو ہیں پرمیشو پر دھیان دیں آپ گاڈلی نیس پر دھیان دیں اور جب گاڈلی نیس پر آپ دھیان دیں گے پرمیشو آپ کی پراتھنوں کو انسٹنٹلی ایک دم سے سنے گا شریر کی شریر کی ایکسرسائز پر کم دھیان دینا ہے آپ نے حالیلویہ پرمیشو آپ کو بلیس کرنا چاہتا ہے پرمیشو آپ کو آشیشت کرنا چاہتا ہے پرمیشو آپ کے گھروں کو آپ کے بچوں کو وہ کہتا ہے مطی کی انجیل چھے ادھیائے میں یشو مسیح نے کہا ہے یدی اسمان کے پکشیوں کو میں دیتا ہوں تو تم اسے بڑھ کر ہو میں میں تمہیں بڑھ کر دینے والا پرمیشو ہوں حالیلویہ آپ پرمیشو کی سنتان ہو اس لیے آج میرا سندیش آپ سب لوگوں کے لئے یہی ہے کہ دے کی سادنہ سے آپ کو کم لاب ہوگا میں چاہتا ہوں آپ ایکسرسائز کریں ہر ویقتی کو اپنی بوڈی کی ایکسرسائز کرنی چاہیے لیکن اس چیز کے گمند میں نہ رہ جائیں کہ بوڈی کی ایکسرسائز سے ہی ہمارا سارا کچھ ہو چکا ہے ہم سب کچھ بان چکے ہیں نہیں میں بتانا چاہتا ہوں بہت سارے میں نے پاسٹرز کو دیکھا ہے جو فلیشلی چیزوں کو بہت پیار کرتے ہیں بہت سارے پاسٹرز جو شرید ابیلاشاں کو بہت پیار کرتے ہیں میں کسی دیش میں چلا گیا میں کسی کا نام نہیں لوں گا تو میں اس پاسٹر کے ساتھ مارکٹ میں چلا گیا کبھی وہ ووچ لینے لگ جائے کبھی وہ اپنے لیے شرٹ لینے لگ جائے میں اس کے ساتھ کم سے کم دو ہفتے رہا اور دو ہفتے میں اس نے اتنے پیسے کھرچ کر دی اپنے لیے یہ لے لو وہ لے لو یہ لے لو میں نے اپنے من میں سوچا کہ پربو انڈیا میں جب ہم کوئی چیز کھریدتے ہیں ہم سوچ سمجھ کے پیسہ کھرچتے ہیں کہ یہ چیز اگر میرے لیے ضروری ہے تب میں لوں گا دیکھو یہشو مسیح نے پیسہ کھرچ کرنے کے لیے کہا ہے صرف دو جگہوں پر دیان رکھیں یہشو مسیح نے کہا ایک تو وہاں پر پیسہ کھرچ کرو جہاں پر بہت زیادہ ضرورت ہے یہاں پر آپ کی نیڈ ہے نیڈ کیا ہوتی ہے مالو آپ کا اس کام کے بینہ چلی نہیں پائے گا تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا تو آپ لے سکتے ہیں ایک ہے کہ آپ بینہ نیڈ کے انیسیسری خرچ کر رہے ہو جس کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے اس چیز سے پرمیشور کا آتما نراش ہو جائے گا وہ پھر گوڑلینیس نہیں وہ تو بوڑلینیس ہے وہ آتما کی سادنہ نہیں جب میرے پاس دو کڑتے ہوتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں ایک کسی کو دے دیتا ہوں میری ہمیشہ کوشش ہوتی میں جب بھی کسی کو کپڑوں کے بینہ دیکھتا ہوں یا گندے کپڑوں میں دیکھتا ہوں میرے پاس کچھ نئے اچھے کپڑے ہوتے ہیں جو میں صرف ایک بار پہنے ہوتے ہیں تو میں وہ کپڑے لا کر کے ان کو دے دیتا ہوں کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے اگر آپ صرف بوڑلینیس کا اپنے شریر کی اب علاشاؤں کا ہی پریکٹیکل کرتے رہیں گے آپ شریر میں ہی رہ جائیں گے کیونکہ بائبل میں لکھا شریر آتما کے ورد آتما شریر کے ورد اور شریر کبھی نہیں چاہتا ہے کہ آپ سورگ میں جائیں شریر آپ کو یہی پر رکھنا ہے سردیوں کے دن ہوتے ہیں آپ کو شریر صبح صبح کہتا اوہ تھنڈ لگ رہی ہے رجائی میں بیٹھے رہو بلینکٹ میں بیٹھے رہو لیکن پرمیشور کا آتما آپ کو بولتا ہے دور اس کو پھینک بلینکٹ کو اور اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور تجھے پراتھنا کرنی پڑے گی اور تجھے پراتھنا کرنی ہے یہ ایک فائٹ ہے دونوں کے بیچ میں پرمیشور کا آتما آپ کو کہتا ہے چرچ جانا ہے پرمیشور کا داس آج اچھا سندیش دے گا سندیش کو سننا ہے لیکن شریر آپ کو بولے گا چلو آج اس کی شادی ہے اس کا بھوگ ہے آج فلم دیکھ لیتے ہیں آج کوئی علمپکس کر لیتے ہیں کوئی گیم کھیل لیتے ہیں شریر کی عبیلہ شائن میں یہ نہیں کہتا ہوں کرو شریر کی عبیلہ شائن پوری کرو لیکن وہ کہہ رہا ہے اس سے کم لاب ہوگا آپ کو لیکن آتما کی عبیلہ شاہ سے آتما کی ڈیزائر سے آپ کو جادہ لاب ہونے والا ہے جادہ فائدہ ہونے والا ہے خاللویہ اس لیے اس چیز کا دھیان رکھیں کہ آپ نے سپیرٹ میں مضبوط رہنا ہے سپیرٹ میں سٹرونگ رہنا ہے سپیرٹ میں مضبوط رہنے والے وقتی کی پہچان ہوتی ہے کرونا وائرس کے ٹائم میں وہ کبھی بھی ڈھرے گا نہیں آپ شریرک چیزوں پر من نہ لگائیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ ایکسرسائز نہ کریں اٹھیں صبح ایکسرسائز کریں پراتھ نہ کریں آپ اپنے پریوار کے ساتھ سمیں بتائیں سو بائبل ایک ایسا پوتر شاستر ہے پریو جو آپ کو شریرک بلکہ اس سے بڑھ کر روحانی باتوں کے بارے میں بہت ساری رہسے میں چیزیں بتاتا ہے آپ نے اس وچن سے یہ بھی سیکھ لی آج کہ ہر ویقتی کو اپنی بوڈی کی ایکسرسائز بھی کرنا چاہیے چاہے اس سے کمی لاب ہو رہا ہے لیکن ہاں ایک دوسری ایکسرسائز میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے بے بیچار برے وچار عبیلاش آئیں ایسے وچار جو شک سے برے ہیں ایسی شریر کی عبیلاش آئیں جو بری بری فوٹوز اشلیل ویڈیوز نیکٹی ویٹی دیکھنے کے دورہ آپ کی بوڈی کے دورہ آپ کے جیون میں آتی ہیں وہ آپ کی گوڈلینس کو آپ کے وہ آتمک جیون کو ختم کر سکتی ہے اس لیے ان چیزوں سے ان شریر چیزوں سے پرہیز کریں جو آپ کے آتمک جیون کو ختم کرنا چاہتی ہیں پر ان آتمک چیزوں پر زیادہ دھیان کریں جو آپ کے شریر کو بھی لاب دیتی ہے اور آپ کے آتما کو بھی لاب دیتی ہے جیسا کہ یہاں پر لکھا ہے کیونکہ پربکتی سب باتوں کے لیے لاب دائک ہے گوڈلینس is value in everything ہر چیز میں گوڈلینس کی value ہے آپ کے بیجنس میں آپ کے پریوارک جیون میں آپ کے فنینشل جیون میں آپ کی پریئر والی زندگی میں آپ کے چرچ لائف میں آپ کے ہیسمنڈ اور آپ کے پتی کی لائف میں پتی اور پتنی کی لائف میں بچوں میں آپ کے رشتہ داروں میں آپ کے لین دین میں آپ کا اندر آنا آپ کا باہر جانا ہر چیز میں پروفٹیبل ہے ہر چیز میں فائدہ مند ہے اگر آپ ایک ڈکٹر ہیں آپ ایک ایڈوکیٹ ہیں آپ ایک پاسٹر ہیں آپ ایک بیجنس مین ہیں آپ ایک مجدور ہیں آپ لیبر کرتے ہیں کسی بھی آپ پرفیشن سے کیوں نہیں ہے شریر صرف آپ کی کچھ چیزوں کے لئے لابدائک ہے لیکن سپیرٹ آپ کی ہر چیز کے لئے لابدائک ہے ہر چیز کے لئے ابھی آپ سوچیں گے کہ اپوستل جی ہر چیز کے لئے سپیرٹ کیسے لابدائک ہو سکتا ہے فائدہ مند ہو سکتا ہے سپیرٹ کبھی آپ کو دھوکھا دھڑی نہیں سکھائے گا سپیرٹ کبھی آپ کو بری چیزیں نہیں سکھائے گا اگر کوئی بری چیز آپ کے اندر نہیں ہوگی تو آپ کا بجنس بھی اچھا چلے گا مالو آپ بس لری پانی پیتے ہو آپ اچھا فلٹر کا پانی پیتے ہو اگر کوئی ایسی نیوز آ جائے کہ یہ فلٹر پانی خراب ہے اسے مت پیو تو آپ اسے پینا چھوڑ دوگے کیونکہ آپ کو اس کے اندر ایمانداری نہیں بلکہ دھوکھا دھڑی دکھائی دی ہے مالو آپ پیزا مگوارے آن لائن آرڈر کرتے ہو پیزے کے اندر سے آپ کو مکھیاں فلائز یا مچھر نکلے یا کچھ ایسی چیز نکلے جو آپ کو ایک دم سے دیکھ کر کے ہرڈ لگے تو آپ وہ پیزا دوبارہ پھر کبھی نہیں کھاؤ گے مطلب کہ پرمیشور کا آتما اگر آپ کے اندر ہے کبھی رشوت کوری دھوکھا دھڑی کبھی بھی انفیتفلنیس آپ کے اندر نہیں آئے گی اگر آپ کے اندر اونسٹی آئے فیتفلنیس ہے تو آپ کا بیجنس بھی اچھا ہوگا دیفیڈ نیٹلی اچھا ہوگا آپ کو پتا دنیا کے اتنے اتنے بڑے بیجنس ہیں وہ ایمانداری پہ کھڑے ہیں اپنے کسٹمرز کو اچھی ڈیلنگ دیتے ہیں اپنے کسٹمرز کو اچھی گائیڈنس دیتے ہیں ہر روج موبائل فون کے اوپر وہ میسز بیجتے ہیں گوڈ ماننگ کا میسز بینک والے دیکھئے کتنے پیسے نکل گئے ہیں کس نمبر سے آپ کے پیسے آئے ہیں آپ کے کتنے پیسے رہ گئے ہیں آپ کو کتنا ٹیکس پڑھ رہا ہے کتنے اماؤنٹ پر کتنے پیسے کٹے گئے آپ نے ایٹی ایم یوز کیا آپ کے کتنا ٹیکس لگا آپ کو ایک ایک چیز کی آپ کو انفرمیشن دیتے ہیں آپ کے اماؤنٹ سے اگر پیسے زیادہ نکلتے ہیں آپ کو کال کرتے ہیں کوئی ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے بیجنس میں وفاداری نہیں ہوگی تو آپ اس بینک میں کبھی بھی اکاؤنٹ نہیں کھلوائیں گے آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا کہ کتنے سارے بینک بند ہوگے لاؤس ہوگے ڈوب گئے کیونکہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو لون دے دیا لیکن جن لوگوں کو لون دیا گیا ان لوگوں نے واپس نہیں دیا جس کی وجہ سے بینک ڈوبنے لگے آتما کی سادنہ سے آپ کو ہر جگہ پر لاب اس لیے ہوگا کیونکہ آپ کے اندر سنو ایک چیز کا دھیان رکھنا مالک کتنا بڑا بیمان کیوں نہ ہو لیکن وہ نوکر ہمیشہ اماندار ہی رکھے گا اس بات کو آپ سمجھ رہے ہو مالک کتنا بھی کرپٹڈ کیوں نہ ہو لیکن وہ چاہے گا کہ نوکر میرا وفادار ہو کیونکہ ایک ایک پیسے کا حساب دینے والا ایک ایک چیز کو کلیر کرنے والا مجھے ہر چیز میں لیکھا دینے والا ہر چیز کلیرلی اکاؤنٹ کرنے والا ہو چاہے وہ خود کتنا بھی بیمان کیوں نہ ہو اونیسٹی فیتفل نیس تب آتی ہے جب آپ کے اندر گوڑلی نیس ہوتی ہے آپ کے اندر پرمیشور کا سبحاب ہوتا ہے پچھلے دنوں میں میں نے جو میسز دیا کہ آپ پرمیشور کی آواز کو تب پہچان سکتے ہیں جب یشو مسیح کا چریتر آپ کے اندر ہوگا دہ کریکٹر آف جیزس اس لیے شریر کی سادنہ سے آپ کو کم لاب ہوگا لیکن آتما کی سادنہ سے آپ کو بہت زیادہ لاب ہوگا کیونکہ آتما کی سادنہ سے آپ دوسروں کو بھی فائدہ دے رہے ہیں لیکن شریر کی سادنہ سے صرف آپ خود کو فائدہ دے رہے ہیں کیا آپ سہمیتہ میرے ساتھ کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو حالیلویہ پویتر آتما اس وقت یہاں پر موجود ہے پربو کی حضوری اس وقت یہاں پر بنی ہوئی ہے اور جتنے لوگ آج دیکھ رہے ہیں میں یشو مسی کے نام سے یہ پروفٹک ورڈ کہتا ہوں کہ آپ کے جیون میں پربو یشو مسی گوڑلینس کو لے کر آئیں آپ کے اندر آتما کی سادنہ کو لے کر آئیں آپ جتنی سادنہ کریں آپ جتنی پراتھنا کریں پرمیشور یشو مسی کے نام میں پورا کریں ایلیا کے جیون کو دیکھئے وہ جنگلوں میں چلا گیا پراتھنا کرنے کے لیے سادنہ کرنے کے لیے اس سنسار میں آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو شریر کی سادنہ کرتے ہیں اپنے شریر کو کیلوں میں گار دیتے ہیں اپنے آپ کو تلواروں سے سنگلوں سے مارتے ہیں اپنا لہو بہاتے ہیں سیکریفائز کرتے ہیں ایک بھائی کی میں نے گواہی سنی وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں شیطانی تھا میں شیطان کی پوزہ کرتا تھا تو میں اپنے ہاتھ سے اپنے ہاتھ سے لہو نکال کر شیطان کو دیتا تھا میں اپنے شریر سے لہو نکال کر شیطان کو پوجا کرتا تھا پرمیشور یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے ہاتھ سے اپنے شریر سے سنگلوں سے تلواروں سے چاکووں سے لہو نکال کر اس کو بلیدان کریں وہ کہتا ہے جب تم پریر کرتے ہو جب تم سادنہ کرتے ہو جب تم میرے وچن پر منن کرتے ہو میری اور دھیان لگاتے ہو وہ شریر کی سادنہ سے بڑھ کر ہیں میں یہ کہتا ہوں شریر کی سادنہ کٹھن ہے لیکن آتما کی سادنہ آسان ہے کچھ لوگوں کے لیے آتما کی سادنہ کٹھن اس لیے بن چکی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے شریر پر زیادہ نربتہ کر لی ہے شریر پر زیادہ نربتہ ہو چکے ہیں جو بندہ شریر کی بات سنے گا آتما کی بات سننی اس کے لیے سمبب ہوگی کیونکہ اس نے یہ پہلے کبھی کیا ہی نہیں جو چیز آپ کو بچپن میں سکھائی جائے گی پریو وہی آپ کے بڑاپے تک جائے گی آپ کے ساتھ بچپن میں اگر آپ کو چور بنائے جائے گا آپ چور بنیں گے اگر آپ کو اچھا انسان بنایا جائے گا آپ کی اچھائی پورے جیون بر آپ کے ساتھ رہے گی آپ نے ابھی بھی دیکھا ہوگا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بوڑے ہو جاتے ہیں لیکن اچھائیاں ان کے اندر پھر بھی بنی رہتی ہیں گوڈلینس گوڈنس ان کے اندر بنی رہتی ہے آج پرمیشور چاہتا ہے وہی گوڈلینس آپ کے اندر بھی بنی رہے آپ شریر کی سادنہ سے زیادہ پرمیشور کے آتما کی سادنہ میں اپنا من لگائیں کیونکہ آتما کی سادنہ سے بہت لاب ہوتا ہے آتما کی سادنہ سے کسی کا جیون بچ سکتا ہے کسی کو گائیڈنس آپ کے جیون سے ایک 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 سامپل مل سکتا ہے لیکن شریر کی سادنہ سے بہت کام لاب ہوگا حالیلویہ بہت سارے لوگ آپ کو نشہ کرنے والا شرابی پاپی آپ کو ددکاریں گے آپ کو ریجیکٹڈ کہیں گے لیکن جب آپ گاڈلی پرسن بن جائیں گے لوگ آپ کے جیون سے ایک سامپل لیں گے اور کہیں گے کہ یہ سچ مچ میں گاڈلی پرسن ہے اور پرمیشور اس سے بات کرتا ہے حالیلویہ پریز اللہ